پلیز آنسٹی سے مجھے جواب دیں آپ سارے جو سن رہے ہیں اگر ہاریس راوف مان جاتا ہے لیٹس اے کہ وہ اس ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کا حصہ ہوتا تو آپ لوگ سارے کیسا سوچتے ہیں کس بیس پہ آپ اس کو منا رہے ہیں ایک پلیئر ہے جو لاہور کلندر کے ڈیولپمنٹ سے آیا بی ایس ایس نے اس نے پروپورن کیا آپ نے اس کو ٹی ٹونٹی میں آپ لے کر آیا پھر اس کی آگے جو سفر ہے وہ پی سی بی کا ہے کہ وہ کس طرح سے ایک پلیئر کو ڈیولپ کرتے ہیں ایک بچہ جو ہے پچھلے ایک ڈیڑھ سال سے وہ فورڈے کا ایک میچ نہیں کھیلا تو آپ کس ڈریم میں ہیں آپ نیند میں ہیں یا ہوش میں ہیں کہ آپ اس پلیئر کو کہہ رہے ہو کہ آپ ٹیسٹ کریوٹ کھیلو ایک کھلیا تھا اسے ٹیسٹ میچ دیڑھ دن میں وہ انفرل ہو گیا تھا یہ تو ایسی ہے جیسے آپ اپنا جو پتہ ہے کہ آپ کو شاید مار پڑھنی ہے جو آپ ایک بچے کی اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کیا دنیا میں آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ڈومیسٹک کے پرفارمنس کو عزت دے رہی ہے اور دوسری طرف سے پریشر اس بچے کی اوپر ڈال رہے ہیں جیسے ان دیڑھ سال میں کوئی ایک فوڈے میچ نہیں کھیلا آگر سب لڑک ہے آپ کچھوں بھی نہیں اس کو یہی کے بات کریں گے کہ وہ وارڈ کریں گے کہنا ہم نہیں کسی کو روکتے ہیں دیکھیں ہمارا کام کیا ابھی یہ جو پانچ ہیں یہ کل وہاں جاتے ہیں پورا سیزن کھیلتے ہیں واپس آتے ہیں پرفارمن کرتے ہیں پاکستان کو کھیلتے ہیں تو ہم کیوں کسی کو منع کریں گے کہ آپ وارڈے نہ کھیل لیں آپ نورڈیز اڈوائزر اس نے کرگٹ کھیل لیں ہے پاکستان کرگٹ بورڈ کا سسٹل ہے اگر انہوں نے کھلا لی تھی تو اس کو پھر کیوں نہیں آپ نے کہا کہ آپ پر فرس کلاس کرگٹ کھیلیں مانکہ بھائی دیکھیں پہلے تو ہر انسان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ وہ اپنے رون میں رہ کے اس کی رسپیکٹ کریں اور جو آپ بولتے ہیں آپ اس کی پر رسپونسیبیلٹی بھی لیں میری ہمیشہ عادت ہوتی ہے آپ کو بتایا کہ جو بھی چیرنل آتا ہے یا جو پیس سیکٹر آتا ہے یا پوچھ آتا ہے اس کو ہمیشہ موقع دینا چاہیے جب وہ اس کے ریزرڈ دیا اس کی اپنی کہی ہوئی باتوں بھی وہ قائم در ہے تو آپ ریڈیسیزم کو تھوڑا سا محفوظ رکھیں لیکن یہ تو بہت ہی میں سمجھ دا ہوں کہ اس کی کوئی لوجک نہیں ہے کہ آپ حارس راؤن کو کہنے ہیں کہ آپ اسٹریلیا جائے اور ٹیسٹ میچز کے لیں پھر آپ جو سارے بچے جو فرس کلاس میں سارا سال چھے چھے مہینے سیزن کھیلتے ہیں ان کو کیا جواب دیں گے اور کس بیسس کے اوپر میں تو سمجھ دا ہوں کہ وہ اس کی ٹریننگ نہیں آپ نے کی آپ کس پرفارمنس پر آپ اس کو سلیکٹ کرنا چاہتے ہیں مجھے صرف اتنا بتا دیں اور اگر وہ کئی مان جاتا ہے سلیکٹ ہوتا تو آپ لوگوں نے ساروں نے ان کی دھجیاں اڑا دی نہیں تھی کہ میرک کا بیڑا کر دی آپ میں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ڈویسٹک کو ہم عزت دیں گے دوسری طرف آپ نے اس بولر کو سلیکٹ کر لیا جس میں سال بیٹ سال سے ایک فوڈے نہیں کھیلنا تو کسی طرح لوجکلی بیٹھ جائے اب یہ جو ٹیم سلیکٹ کر لیا مہاب رہا سال میں آپ کے بڑے آپ کیا سمجھ دیں گے کیا گرک لائیں گے آپ اسٹریلیا میں بڑی کبھالا یہ ہے یا وہ اچھا کوئی لیکھ رہے ہیں آپ ایسے پرکٹ اسپورٹی میں دیکھیں اسٹریلیا میں تو بڑی بڑی ٹیمیں بہیں ہیں اور آج تک نہ جیت کے آئیں بٹ یہ ٹیم سلیکٹ کر لینا اچھی یا بڑی ہماری پرابلم اصل میں یہ ہے نہیں ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہمارا جو بھی چیف سلیکٹر آتا ہے وہ بھن تو جاتا ہے اور بھن کے اس کو پوچھو کہ کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں مہربہ پلیٹ ہی میں کہاں سے لاؤں گا تو پھر آپ بھی گھر جاؤ آپ کیوں ناکری لے لیتے ہو تو میں سمجھتا ہے کہ پلیٹ ڈھونڈنے کی ڈبلپ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے یہ جیسی بھی ٹیم ہے سیدنی میں ایک ٹیسٹ پتہ نہیں انہتیس سال میں جیتے تھے وہاں تو جو بھی ٹیم جائے گی اس نے پر فارم تو ایسی کرنے اب بارے بچانے کوئی وائٹ آتھری مہچوں میں وائٹ وائٹ سے کوئی دوسری بات